اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتی طیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائی ملی قیام یوم الدین رب اسرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقه قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوید للذین یکتبون الكتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشترو به سمن قدیلا فوید لهم مما کتبت ایدیهم ووید لهم مما یکسبون صدقاللہ العلی رضیم ہماری گفتگو سورہ بقرہ کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ میں مکمل ہوئی کہ در حقیقت یہ آیات یہودیوں کے دو گروہوں کو بیان کر رہی ہے کہ انشاءاللہ اس کو خلاصتاً بعد میں دوبارہ بیان کریں گے کہ ایک وہ یہودی کہ جو یہودی علماء تھے یہودی بزرگان تھے اور دوسرے وہ یہودی جس کو آیت نمبر سیونٹی ایٹ میں اس طریقے سے بیان کیا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي کہ وہ یہودی کہ جو کتابِ طورت سے کچھ نہیں جانتے تھے مگر چند خواہشات اور عارضوں تمناوں کے کہ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَعْلُنُونَ کہ اس کا بیان مکمل ہوا اس حدیث کے ساتھ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر میں بیان کیا گیا بیان کی گئی حدیث چھٹے امام سے یہ دو قسم کے یہودی ہیں اب آیت نمبر سیونٹی نائن میں در حقیقت قرآن جو ہے وہ بدعا دے رہا ہے وہ بدعا یہ برا عمل نہیں ہے جو مستحقِ بدعا ہیں وہ قرآن جا وجہ ان کو نفرین کر رہا ہے مذہمت کر رہا ہے اور عذاب بے خدا اور اقابِ خدا کی نفرین کر رہا ہے بدعا دے رہا ہے خب یہ آیت لفظ ہے فوائلون خب فوائلون یہ فا الگ ہے اور واؤ الگ ہے اصل میں وائلون وائل در حقیقت اسی نفرین کے معنوں میں ہے نفرین در حقیقت دعا خیر کے مد مقابل ہے نفرین کرنا یعنی جیسے خدا تم پر لعنت کرے خدا کا عذاب تم پر ہو اس کو کہتے نفرین کرنا در مقابل خدا کی رحمت ہو خدا کی رضوان ہو خدا تم سے راضی ہو تم پر خدا کی رحمت ہو یہ دعا خیر ہے تو قرآن یہاں پر اچھا بعض روایتوں میں وائل جہنم کے نچھلے درجوں کے لئے بھی آیا ہے لیکن یہ در حقیقت توجہ کریں یہاں پر ایک مقابل کی خدمت میں عرض کروں کہ روایتوں میں کئی مرتبہ قرآن کی آیت آیات کی امپلیمنٹیشن کی گئی ہے جیسے صراط مستقیم امیر المومنین سلام علیہ کو کہا ہے جبکہ خدا کا دین صراط مستقیم ہے توحید صراط مستقیم ہے قرآن صراط مستقیم رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ سلام صلی اللہ مستقیم ہے لیکن امیر المومن صلی اللہ علیہ کو صلی اللہ مستقیم کہنا یہ ایک مزداغ بیان کیا ہے صلی اللہ مستقیم کا تو کئی مرتبہ روایتوں میں جو ہے وہ مسادیق بیان ہوئے ہیں مزداغ بیان ہوئے ہیں امپلیمنٹ کیا ہے تدبیق کیا ہے قرآن کی آیت کو اس فرد کے اوپر تو یہاں پر بھی جہنم کا نچلا درجہ ویل کا معنی کیا ہے تو یہ ویل کا معنی نہیں ہے بلکہ اس نقیمہ اس نفرین کہ خدا تمہیں جہنم میں ڈالے یہ ویل نفرین کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کا ایک مزداغ جہنم کا نچلا درجہ جہنم کا نچلا درجہ یعنی اگر روایت جیسے بعض روایت میں آیا ہے کہ جہنم السفلہ نچلا درجہ جہنم کا یعنی ہر جگہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جہاں پر بھی ویل آئے اس سے مراد جہنم کا نچلا درجہ عام طور پر یہ خطہ ہو جاتی ہے بعض وقت ہم روایات میں جب دیکھتے ہیں کہ لفظ کا منتبق کیا ہو یا امپلیمنٹ کیا ہو تو یہ اس کا ایک مزاق ہے اس کا معنی نہیں ویل کا معنی کیا ہے ویل نفرین کے لئے آتا ہے جیسے لعنت ایک بددعا ہے کہ خدا کی رحمت سے دور ہو یہ معمولی بددعا نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں لعنت صرف بددعا کے لئے ہے یہ صرف نہیں ہے یہ کل ہے خدا کی رحمت جس کو نہ ہو خسر الدنیا والآخر ہے وہ لہذا یہ بعض وقت لعنت کو کم رنگ یا کم وزن کرنے کے لئے بعض لوگ اس طریقے تعبیر کرتے ہیں تو ویل کا ویسے لفظی معنی ہے یعنی اگر روایت نے آ کر اس آیت کی امپلیمنٹیشن میں ویل کا معنی جہنم کا نشلہ درجہ کیا ہے تو یہ ایک مزداغ ہے جو ان یہودیوں کے لئے ہے اگر کسی روایت میں اگر ویل کا لفظ آئے کسی گناہ کرنے والے کے لئے تو وہاں پر ہم یہ نہیں کہیں کہ یہ بھی جہنم کے نشلے درجے میں ہیں توجہ فرمائے خوب توجہ کریں یہاں پر تین دفعہ تین دفعہ لفظ ویل ایک آیت میں آیا ہے خوب معلوم ہے کہ یہاں پر خداون دے کو بار بار تقرار کرنا یہ بیان کرنے کر رہا ہے قرآن بہت ظاہر کہ ان کا جرم شدید جرم تھا ان کی معاصیت ان کا گناہ شدید معاصیت و شدید گناہ تھا خوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے کسی کو ہٹا دینا ان کی نبوت سے یعنی کیا مطلب ایک دفعہ کوئی انسان آ کر کسی انسان کو کسی گناہ کی طرف رغبت دے دے گناہ کی طرف جو کو رہنمائی کر دے تو یہ ایک گناہ کی طرف اس میں رہنمائی کی لیکن جب دین حق سے کسی کو گمراہ کیا جائے دین حق سے جب کسی کو منحرس کر دیا جائے اور قرآن یہاں پر ان یہودی علماء کو تین دفعہ ویل کہہ پکار رہا ہے فَوَائِلُوا لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِعِدِهِن فَوَائِلُوا لَهُم مِمَّا قَتَبَدْ اَيْدِهِن وَوَائِلُوا لَهُم مِمَّا يَكْثِبُونَ جو فرمایا آپ نے پس یہ در حقیقت جو ہے وہ شدت جرم شدت ماضیت کے اوپر دلالت کرتی ہے یہ آیت کا یہ لہن یہ انداز خوب سوجہ کریں یہاں پر کس کے لئے ویل آیا ہے ویل آیا ہے ان لوگوں کے لئے لِلَّذِينَ وَیلُوا لِلَّذِينَ یعنی وَائِهُ ہم اردو میں بھی کہتا ہے نا اردو میں کہتے ہیں وائے ہو تو شاید ہم کو وائے کا مطلب بھی نہیں معلوم تو ہم کہتے ہیں جب کسی پر غصہ ہو جائے یا کوئی دین کے خلاف بات کرے تو ہم کہتے ہیں وائے ہو اس پر تو وائے یعنی یہ ویل کا مترادف ہے ویل کا ترجمہ ہے کس کے لئے ویل لِلَّذِينَ ان یہودیوں کے لئے کہ يَفْتُبُونَ الْكِتَابَ بَعَيْدِهِمْ خداوند مطال کی جو کتاب ہے وہ ہے توریت وہ ہے توریت خب وہ تو خداوند مطال کی نازل کردہ ہے اس کو کوئی لکھنے والا نہیں ہے کاتب توریت ہو سکتا ہے لیکن یہ لوگ کون ہیں یہ لوگ وہ ہیں جو کتاب توریت میں تحریف کرنے والے ہیں کتاب توریت میں اپنی طرف سے اضافہ کرنے والے ہیں توجہ فرمایا آپ نے پس يَفْتُبُونَ الْكِتَابَ یعنی وہ لوگ توریت میں جو تحریفات کرتے ہیں اضافہ کرتے ہیں بِعَيْدِهِمْ خب توجہ کریں یہاں پر کیا عبارت دیکھیں اگر اس کا ترجمہ کریں تو بڑا عجیب سا ترجمہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا مگر پیروں سے بھی کوئی لکھتا ہے نہیں یہ در حقیقت کیا ہے قرآن نے متعدد مقامات پر اس طریقے سے تعبیر استعمال کیے جیسے آل عمران کی آیت نمبر 167 میں يَقُولُنَ بِأَفْوَائِهِمْ مَا لَيْزَ فِي قُلُوبِهِمْ وہ اپنی مو سے یہ کہتے ہیں مو سے یہ انسان بولتا ہے وَيَقُولُنَ بِأَلْسِنَةِهِمْ سورہ فتح کی آیت نمبر 11 وَيَقُولُنَ بِأَلْسِنَةِهِمْ وہ لوگ ابھی زبان سے یوں کہتے ہیں خب معلوم کہ زبان سے ہی کہتا ہے انسان مو سے ہی کہتا ہے تو یہ در حقیقت کیوں بیان کیا ہے خب یہاں پر جو وہ شہید تقیل ہوئی اپنی تفسیر میں یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ یہ در حقیقت جو ہے وہ دو نقطے کی طرف اشارہ ہے ایک یہ کہ یہ کام انہوں نے خود کیا توجہ کریں مثال کے طور پر جو ہے وہ بعض اوقات اس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک گھر بیچا آپ نے ایک گھر بیچا ممکن ہے آپ نے کسی اسٹریٹ ایجنٹ سے کہہ کر جو وہ گھر بکوایا سینا ایک دفعہ یہ کہ نہیں خود آپ نے گھر بیچا دیکھیں میں نے کیا لوگ استعمال کیا خود آپ نے خب آپ نے کے اندر خود تو شامل تھے لیکن یہ بیان کرنے کے لئے کہ نہیں کوئی واسطہ نہیں تھے بلکہ خود انجام دینے والے نے یہ کام انجام دی ہے تو وہاں پر اس طریقے سے تعبیر استعمال کی جاتی ہے پس ایک احتمال یہ ہے یعنی ایک دنوں میں مانا ہو سکتا ہے کہ خود یعنی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ کام تحریف توریت کا کام انجام دیا اور پھر یہ تعقید اس بات کی کہ یہ جرم یعنی توجہ کریں جب انسان تعقید استعمال کرتا ہے تو کیوں تعقید استعمال کرتا ہے خب اس لئے کہ اپنی بات کو سامنے والے کو یقین دلائے اگر سے قرآن کا کہنا توجہ کریں قرآن کا کہنا خود یقین آور ہے قرآن کا کہنا خود یقین آور ہے لیکن جب قرآن اگر کسی بات کو اس طرح بیان کریں کہ مزید یقین آور بنائے تعقید کریں یہ کس لئے کی کرتا ہے انسان تاکہ اس مسئلے کی اہمیت کو بیان کیا جائیں یہاں پر یعنی ان کا جرم جو ہے وہ بڑا شدید جرم تھا بہت ہی قبی جرم اور معاصیت تھی خب معاصیت کے لیولز ہیں معاصیت کے لیولز ہیں یہ معاصیت شدید اور قبی تر تھی بہت ہی زیادہ قبی تھی لہذا بحسب ظاہر قرآن یوں بیان کر رہا ہے کہ ایک اور جو اس کا معنی ہو سکتا ہے یعنی ان لوگوں نے اس کام کو انجام دیا نہ یہ کہ کسی کے ڈکٹیشن کے اوپر بلکہ خود انہوں نے یہ کام کیا جیسے ہم اسکول میں اگر کہیں کسی بچے کی شکائل اگر ٹیچر اگر پرنسپل سے کہے کریں تو ایک دفعہ یہ کہ اس بچے نے شرارت کی اس بچے نہیں برا کام کیا لیکن یہاں پر ایک احتمال موجود ہے کہ کسی کے کہنے پر اس نے ہی برا کام کیا تو وہاں پر ٹیچر اس احتمال کو دور کرنے کے لئے کیا کہتی ہے یہ کہتا ہے کہ یہ کام خود اس نے کیا ہے یہ کام خود اس نے کیا ہے یعنی کسی نے اس کو ڈکٹیٹ نہیں کروایا تو وہ جو فرمایا آپ نے پس یہ جو سارے احتمالات یہاں پر ممکن ہے کہ جو کہ وہ اس آیت میں موجود ہو فَوَيْلُوا لِلَّذِينَ يَكْتُبُوْنَا پس وعی ہو ان لوگوں کے لئے نفرین ان لوگوں کے لئے ان لوگ کے لئے عذابِ خدا کی دعا ہو کہ جن لوگوں نے جو وہ کتابِ خدا یعنی توریت میں جو کہ وہ لکھا ہے بے ایدیہم خود اپنی طرف سے لکھا ہے اچھا خب اس کے بعد کیا ہے خب اس کے بعد وہ لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بعد وہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ کتابِ توریت لکھنے کے بعد کیا کہتے ہیں سمہ خود لکھا انہوں نے سمہ سمہ کب آتا ہے عام طور پر سمہ آتا ہے ہمیشہ باد کے لئے باد کے لئے اگر یوں ہوتا یا کوئی سمہ کے علاوہ مثال کے تو واؤ ہوتا تو وہاں پر بیان کیا جاتا کہ واؤ ترتیب کے اوپر دلالت نہیں کرتا ہے جیسے مثال دوں میں آپ کو جا زیدن و امرن زید اور امر آیا جا زیدن و امرن میں زید آیا اور امر آیا ممکن ہے دونوں ساتھ آئے ہو ممکن ہے پہلے امر آیا ہو پھر زید آیا ہو پہلے زید آیا ہو پھر امر آیا ہو لیکن جب یوں کہا جائے جا زیدن سمہ امرن تو اس کا مطلب کیا ہے پہلے زید آیا پھر اس کے بعد امر آیا تو یہ سمہ کا لفظ آ کر اس چیز کو ایڈنٹیفائی کرتا ہے کہ ترتیب کو بیان کرتا ہے توجہ کیا آپ نے پہلے انہوں نے اپنی طرف سے کتاب توریت میں آ کر تحریف کیا اور پھر اس کے بعد سمہ یقولون پھر کیا کہتے ہیں حاضر من اندلہ یہ جو یعنی چونکہ یہ یہ یہودی علماء تھے جنہوں نے کتاب توریت میں تحریف کی اور اس کے بعد عام عوام یہودی جو عوام یہودی تھے جس کے بارے میں پچھلی گفتگو میں تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کیا کہ جن کو قرآن جن کو امام نے قرآن نے بھی ان کی مذہمت کی کنڈیم کی اور روایت میں اس کی تفصیل بیان کی وجہ بیان کی تو یہ کون سے تھے یہودی جو علماء یہود تھے انہوں نے پہلے کتاب توریت میں آ کر کتاب توریت میں تحریف کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے عوام یہود کو یہ نہیں کہا کہ یہ ہم نے اس میں ایڈیشن کیے ہیں ہم نے اس میں تحریف کیا ہیں کیونکہ بہرحال وہ تو سادھے لوگ تھے وہ لوگ تو سادھے لوگ تھے چونکہ ان کی یہودی علماء کی غرض تھی اس خیانت کی کیا غرض تھی وہ اپنی چودرہ ہٹ کو باقی رکھنا چاہتے تھے عوام کی کوئی غرض نہیں تھی آج ہم جب وہ یہودی مذہب پر ہے کل ہم مسلمان مذہب پر چلے جائیں تو سوائے ایک تعصب کے اور باقی کوئی احساج کوئی غرض نہیں تھی لیکن ان کی جو علماء یہودی ان کی غرض تھی کیا غرض تھی کہ خوب ان کو چودرہ ہٹ چاہی تھی شہرت دنیاوی چاہیے تھی مال دنیا چاہیے تھا خوب تو یہ لوگ کیا کہتے تھے ان عوام کو سما یقلون حاضہ حاضہ یعنی یہ کتاب جس کو خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا جس کو خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا یہ وہ لوگ کیا کہتے تھے یہ حاضہ یہ کتاب من عند اللہ یعنی من عند اللہ یعنی اللہ کی طرف سے ہے یعنی کتاب تورید یہ ہے اصلی کتاب تورید چھپا کر رکھی اس کو تحریف کر دیا صحیح نا اس میں ایڈیشن جو اصلی تھی اس کو سائٹ پر کر دیا یہ جو ایڈیٹنگ والی تھی جو تحریف شدہ تھی اس کو کہا کہ حاضر منعند اللہ یہ خدا کی جانب سے ہے اب قرآن وجہ بتا رہا ہے کہ یہ انہوں نے کیوں کاک کیا تھا خب اگر سے بہت واضح نہیں بیان کیا لیکن خب ظاہر قرآن سے بھی یہ بات واضح اور روایت سے بھی واضح اور عام طور پر مفسرین نے بھی یہ بات کہی تو یہ بات واضح ہے وہ کیا ہے لیشترو بھی سمن قدیلا اچھا یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک نکتہ عرض کریں توجہ کریں اشترا بیو شرا بیو کہتے ہیں بیعین بیو کہتے ہیں کسی چیز کو بیشنے کو شرا کس کو کہتے ہیں کسی چیز کو خریدنے کو کہتے ہیں توجہ فرما ہے بیو کہتے ہیں کسی چیز کو بیشنے کو شرا شین رے علف اور حمزہ شرا یہ کسی چیز کے خریدنے کو کہتے ہیں بیو شرا جیسے قرآن کی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اِبْتَغَى مَرْغَاتِ اللَّهِ امیر المومین سلام علیہ علیہ کے لئے شب حجرت یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اِبْتَغَى مَرْغَاتِ اللَّهِ کہ جنہوں نے اپنا نفس کیا ترجمہ کرتے ہیں خب اگر آپ ترجمہ پڑھیں تو ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے کہ اپنا نفس بیج دیا خدا کی رضا میں اور وہاں پر شرا کا لفظ ہے تو شرا کبھی کبھار بیجنے کی معنوں کے لئے بھی اس سے مان ہوتا ہے لیکن بے کا مطلب بیجنا شرا کا مطلب خریدنا یشتری بھی اسی روٹ ورڈ سے شرا کے روٹ ورڈ سے یہ ہے یشتری یشتری کا مطلب خرید و فروغ دونوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جیسے فارسی زبان میں بھی کہتے ہیں اردو میں بھی ممکن ہے گاڑی اردو میں کہا دیا ورنہ اصل لفظ فارسی میں مشتری مشتری کہتے ہیں کسٹمر کو خریدار کو خریدار کو مشتری کہتے ہیں لیکن شرا عام طور خرید و فروغ دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اچھے توجہ کریں خوب توجہ کریں کہ اصل بے اور شرا جو ہے وہ اس معنوں میں استعمال ہوتا ہے صحیح نا لیکن بعض اوقات مجازن استعمال کیا جاتا ہے خود یہ آیت وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ اِتْغَى مَرْضَاتِ اللَّهِ کہ لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو بیچ دیا اللہ کی رضا کے بدلے خوب یہاں پر یہ کوئی حقیقی خرید و فروغ نہیں ہے یہاں پر کہ امیر المومین صلی اللہ علیہ اپنے نفس کے مالک تھے اور انہوں نے خدا خداوند مطال امیر المومینین کا بھی مالک ہے امیر المومینین کے نفس کا بھی مالک ہے خداوند مطال توجہ فرمایا آپ نے خداوند مطال مالک ہے امیر المومینین کا بھی اور امیر المومینین کے نفس کا بھی مالک ہے خداوند مطال لیکن چونکہ خداوند مطال نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ اپنے اختیار سے میری راہ میں جہاد کرو اور قربانی دو لہذا یہاں پر جو مجازن استعمال کیا ہے کہ امیر المومین سلام اللہ علیہ نے خدا کی رضا میں اپنا نفس بیج دیا یعنی اپنی جان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جو وہ مارض تلف میں مارض موت میں تلواروں کی سائے میں جو وہ اور موت کے سائے میں جو اپنی جان کو قرار دے کر اللہ کی رضا کو خرید لیا یہاں پر وہ خرید و فروغ نہیں ہیں جو ہم اپنے گھر دکان اور اپنی چیزوں کی جو خرید و فروغ کر دی یہ مجازن استعمال کیا جاتا ہے توجہ فرمایا جیسے قرآن نے کہا کہ مَنْ يَقْرِزُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنَا کون خدا کو قرض دے گا خدا کو قرض دینا یعنی کیا مطلب اب یہ مجازن استعمال ہوتا ہے توجہ فرمایا آپ نے پس یہاں پر بھی جو وہ مجازن ہیں کہ اچھا اب یہاں پر انہوں نے یہ پہلا پہلا ٹکڑا کیا آیت کا کہ وائے ہو ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتابِ توریت میں تحریف کیا لیکن لفظی تحریف نہیں آیا ہے یکتبون الکتابہ یعنی خود اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھا کون تھی کتاب کو لکھا توریت کو لکھا نہیں توریت تو خدا انہوں نے مطال کی طرف سے نازل ہوئی تھی بلکہ وہ کیا لکھا انہوں نے کتاب کے اندر جو ایڈیشن کی ہے اپنے ہاتھ شیئے لگا ہے اپنی چیزیں ڈال دی اس کو قرآن کتاب سے تعبیر کر رہا ہے پھر دوسرا ٹکڑا کیا ہے اس آیت کا سُمَ يَقُولُونَ اس کے بعد یہ یہودی کیا کہتے ہیں حاضہ حاضہ یعنی یہ ایڈیٹنگ والی توریت یہ ایڈیٹنگ والی توریت یہ تحریف شدہ توریت کے بارے میں کہتے ہیں حاضہ من عمد اللہ یہ اللہ کی جانب سے ہے خب یہ کہا انہوں نے کیوں کیا یہ کیوں کیا لِيَشْتَرُو بِهِ سَمَن قَدِيْلَ تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اس کو بیچ کر کچھ سمن حاصل کر لے سمن اردو میں کس کو حاضر کہتے ہیں توجہ کریں سمن فرق کی استعلا میں استعمال ہوتا ہے یہ سمن کا لفظ سمن مثال کے طور پر میں نے اپنی کوئی چیز اپنی کتاب کو بیچا اپنی کتاب کو بیچا اور مثال کے طور پر جو وہ پانچ سو روپے میں تو یہ جو میں نے کتاب کو بیچا اور اس کے اگینس میں میں نے کیا لیا اس کے اگینس میں میں نے پانچ سو روپے لیے اس کو کہتے ہیں سمن اس کو کہتے ہیں سمن صحیح نا تو اب یہ لوگ یہ سب کام کیوں کرتے ہیں اس کام کے بدلے میں انہوں نے سمن قلیل لیا کم مال لیا لیشترو بھی کہ کمائے اس کے ذریعے سے بھی یعنی اس کام کے ذریعے سے کس کام کے ذریعے سے اس ایڈیٹنگ والے کام کی ذریعے سے تو رہے میں آکر جو ایڈیٹنگ اور تحریف کر دی اس کام کے ذریعے سے وہ کمائے کیا کمائے سمن مال کمائے اچھا ممکن ہے یہاں پر سمن سے مراد ضرور نہیں کہ پیسے ہوں کیونکہ کوئی بہت زیادہ واضح شاید ممکن ہے بات ضعیف روایتوں میں سمن سے مراد یہ ہو کہ ان کو پیسے ملتے ہوں ان کی چودرہ ہٹکے تو لیکن ضرور ہی نہیں ہے یہاں پر چونکہ کنایا استعمال ہوا ہے لہذا اگر ان کی اس کے مطمئے مقابل ریاست باقی رہ رہی ہے تو یہ بھی اورفن سمن کہلائے گا توجہ فرمایا آپ نے یہ بھی سمن کہلائے گا ان کی دنیا آباد ہے ان کی چودرہ ہٹ باقی ہے ان کی شورت دیکھیں اب یہاں پر چند چیزیں ہو سکتی ہیں ممکن ہے پیسے ہو ممکن ہے خود توجہ کیجئے گا ایک سب سے بڑی بلا ہمیشہ پیسہ بلا نہیں ہے ہمیشہ پیسہ مورد فتنہ اور امتحان اور فساد نہیں ہیں بلکہ بسا اوقات بلکہ اکثر اوقات شہرت حب شہرت حب شہرت ایک بہت بڑی بلا ہے صحیح نا کہ جو ہماری سندھ میں جس میں ہم بھی شامل ہیں کہ بعض اوقات حب مال ہوتا ہے کبھی حب شہرت ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں جو ہزار کا مجمعہ مل جائے پانچ ہزار کا مجمعہ مل جائے یوٹیوب پہ ہمیں کتنے لوگوں نے دیکھا ہمارے کتنے فالوورز ہیں اس پناہ گروپ میں جو وہ مثال کے طور پر کتنے لوگ جو وہ تفسیر کے گروپ میں موجود ہیں تو یہ حب شہرت ہے توجہ فرمایا یہ حب شہرت ہے تو ہمیشہ فقط مال نہیں ہے بلکہ گمراہی میں جس طرح مال کا حصہ ہے مال کا سہم مال کا کنٹریبیوشن ہے اسی طرح سے شہرت جیسے بعضِ خلفاء کے بارے میں خب یہ ہے کہ وہ بظاہر بڑی زہدہ زندگی گزارتے تھے تو اس زہدہ نے زندگی سے ان کا کوئی مقصد قربت اللہ نہیں تھا بلکہ وہ در حقیقت شہرت حاصل کرنا چاہتے تھے قدرت حاصل کرنا چاہتے تھے یہ چند چند چیزیں ہیں مال ایک چیز ہے دوسری چیزیں شہرت تیسری چیزیں خودِ قدرت قدرت کا ایک نشاہ ہوتا ہے یہ خود ایک قدرت ایک باعثِ فتنہ و فساد ہے قدرت کا خود ایک نشاہ ہوتا ہے قدرت یعنی کیا مطلب یعنی پانچ سو لوگ میرے انڈر میں ہیں ہزار لوگ میرے انڈر میں ہیں پانچ ہزار لوگ میرے انڈر میں ہیں میرے انڈر میں ہیں یعنی کیا مطلب یعنی میرے اشارے پر ہیں بس اسی کا مزا ہے اسی کا مزا ہے سینا ممکن ہے شہرت نہ ہو رہی ہو صرف ان چار سو پانچ سو لوگوں کے درمیان لیکن اصل جو ہے وہ قدرت کا مزہ ہے تو یہ چند چیزیں جو انتہائی خطرناک چیز ہیں اور انسان کو خاص طور پر ہمارے سنس میں جو وہ ہم کو اس بات کا جو وہ زیادہ خیال رکھنا چاہئے کہ اگر سے تینوں چیزیں ماشاءاللہ جو کہ وہ موجود ہوتی ہیں اور واقعا یہ کہنا کہ جو کہ میں بہت پاک و پاگیزہ ہوں یہ بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے کہ حب المال نہ ہو حب شہرت نہ ہو حب القدرت نہ ہو بہت مشکل کام ہے یہ اور ہمارے سنس میں تقریباً ہر یہ سارے حب جو کہ وہ بہت ہی واضح طور پر موجود ہیں تو یہاں پر بھی جو کہ وہ یہودی علماء کے بارے میں ممکن ہے یہ تینوں احتمالات جو کہ وہ تینوں بھی ہو سکتے ہیں بعض بھی ہو سکتے ہیں تو اب توجہ کریں انہوں نے یہ کام کیوں کیا تاکہ سمن قلیل حاصل ہو جائے ان کو لیشترو بھی لیشترو بھی سمن قلیلا صحیح نا سمن قلیل مل جائے اب دیکھیں سمن سمن واضح ہوگی سمن کسے کہتے ہیں قلیل یعنی قلیل کم قرآن یہاں پر کیا کہہ رہا ہے اب توجہ کریں قلت قلت یعنی قلیل ہونا قلیل ہونا بعض اوقات کسی چیز کے اعتبار سے ہے مثال کے طور پر آپ نے اپنی قیمتی چیز کو جو ہے وہ مہنگی چیز کو قلیل مال میں بیش دیا صحیح نا اس سے کہ آپ کو پیسے کوئی ضرورت تھی کوئی کسٹرمن موجود نہیں تھا کوئی گھاگ موجود نہیں تھا ورنہ اس کی قیمت اتنی نہیں بھی آپ کا قیمت آپ کا گھر فورا اگزامپل جو وہ مثال کے طور پر اسی لاکھ کا تھا آپ نے جھکے ہو چونکہ آپ کو ضرورت پڑی آپ نے ساٹھ لاکھ کا بیش دیا تو آپ نے گھر بیشا سمن قلیل میں سمن قلیل کے مدد مقابل آپ نے گھر بیش دیا تو کبھی سمن قلیل مقدار کے کمپیریٹیو لی استعمال ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار سمن قلیل در حقیقت کام پر استعمال ہوتا ہے کہ یہ بیان کرنے کے لئے کہ مدد مقابل جو چیز ہے اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا ہے جیسے ایمان دنیا کی ساری دولت لے کر آ جائیں دنیا کی ساری دولت قلیل تو نہیں ہے کثیر ہے یا قلیل ہے معلوم ہے کہ کثیر ہے اپنے لفظے کثیر اس کے لئے نہ کافی ہے اکثر ہے بہت زیادہ ہے لیکن اگر انسان ایمان کے بدلے ایمان کو بیج دے کلے مال دنیا کی بدلے میں تو یہاں پر اس مال دنیا باوجود اس کے لئے قلیل نہیں ہے مقدار کی اعتبار سے لیکن چونکہ ایمان کی ارزش اور قیمت اتنی زیادہ ہے کہ وہ قابل فروغ اس چیز کے مدد مقابل دنیا کی کوئی چیز کی قیمت نہیں ہو سکتی ہے صحیح نا تو یہاں پر بھی جو وہ یہی دوسرے معنوں میں استعمال ہوا ایسا منن قلیلہ خب ممکن ان کو یہاں پر ریاست مل گئی ہو ممکن ہے حکمرانی مل گئی ہو ممکن ہے چودرات مل گئی ہو ممکن ہے شہرت حاصل ہو گئی ہو ممکن ہے مال دنیا بہت زیادہ ان کو حاصل ہو گیا ہو لیکن جس چیز کے مدد مقابل انہوں نے کیا چیز بیچ کر انہوں نے یہ مال دنیا حاصل کی یہ شہرت حاصل کی یہ ریاست حاصل کی وہ کیا ہے وہ یہ کہ ایک ایک پوری امت کو رائے حق سے منحرف کر دیا اس کے بدلے میں اس نہ کہ فقط گمراہ ہوئے نہ کہ فقط جو کہ وہ کافر ہوئے نہیں ایک پوری امت کو نہیں معلوم ظہور تک یا ظہور کے ماہ بعد تک اور قیامت تک ایک پوری امت کو قیامت تک کے لئے گمراہی میں ڈال دیا اب اگر یہ توجہ کریں یہ اب مجھے تعداد نہیں معلوم کہ آیا روایت میں بھی یہ بیان ہوئے یا نہیں ہوئے کہ اگر جو وہ یہ چالیس پچاس یہودی علماء تھے یا دس بارہ تھے اب کتنے تھے یہ دس بارہ یا چالیس پچاس جتنے بھی علماء تھے یہ فقط اور فقط سبب بنے ہیں قیامت تک کی اس گمراہی کے لئے توجہ فرمایا خوب اتنی شدید اتنی شدید چیز کو انہوں نے بیچ دیا کونسی چیز کو بیچا ایمان کو ہدایت کو ہدایت کو بیچ دیا انہوں نے سرات مستقیم کو بیچ دیا انہوں نے انہوں نے جو وہ امت کی ہدایت کو بیچ دیا کسیز کے مقابلے میں شہرت کے لئے خوب اب آپ آپ جو ہے وہ یہ شہرت کو اگر کمپیر کرے اس ہدایت کے ساتھ تو سمانے قلیل ہیں کوئی ارضش نہیں اس کی چاہے کل دنیا ان کو مل جاتی چاہے کل دنیا مل جاتی اس کی کوئی ارضش اقیمت نہیں تھی اس ہدایت کے مقابلے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو ہدایت ہدایت تھی اس کے مدد مقابل میں یہ کچھ بھی نہیں تھا لہذا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ کام انجام دیا کیوں انجام دیا کیوں انجام دیا یہ کام انہوں نے لیشترو بیہی سمن قلیلا تاکہ اس کے ذریعے سے کچھ سمن قلیل کو حاصل کر لیں اب قرآن پھر یہاں پر کہتا ہے ہو گئی ویل ہو گئی ان کو ان کو قرآن نے وائے کر دیا قرآن نے ان کو نفرین کر دیا لیکن پھر یہاں پر قرآن بیان کرتا ہے فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيهِمْ فَوَيْلُ لَهُمْ توجہ کریں دو وائے آیا ہے دو ویل آیا ہے ان یہودیوں کے لئے دو عمل کے مدد مقابل ایک توجہ کریں یعنی آپ مجھے نہیں معلوم میں نے اس کو پورے طریقے سے سرچ نہیں کیا کیا وائل ہمیشہ لام کے ساتھ آتا ہے یعنی وائلُ لِلَّذِينَ وائلُ لَهُمْ ظاہر تو یہاں پر جتنی بھی وائل آیا ہے خب اگر انشاءاللہ اس کو سرچ کریں گے قرآن میں کہ وائل ہمیشہ جس کے لئے وائل ہو اس کو لام کے ذریعے سے استعمال کرتا ہے فوائلُ لِلْمُسَلِّينَ قرآن نے ان نمازیوں کے لئے جو نماز میں ریاکاری کرتے ہیں وہاں پر بھی لام کے ساتھ یہ آئے فوائلُ لِلْمُسَلِّينَ ان نماز پڑھنے والوں کے پرواہ ہو جو نماز میں ریاکاری کرتے ہیں تو وہ جو کیا وہاں پر بھی لام کے ساتھ آیا ہے تو بتائیں یہ شاید لام کے ساتھ ہی آتا ہے پھر بھی آپ لوگ بھی دیکھیں فوائلُ لَهُم فوائلُ لَهُم تو یہاں پر اسی آیت میں تین دفعہ ویل آیا اور ہمیشہ لام کے ساتھ آیا ہے خوب توجہ کریں پس ویلوں ان لوگوں کے لئے کسیس یہ یہ من نہیں دیکھا میں نے کہ علامہ تورسی جو عام طور پر عربی نکات کے اعتبار سے بیان کرتے ہیں تفصیلات من ایک من نشویہ ہوتا ہے نشویہ کسے کہتے ہیں یعنی جہاں سے آغاز ہو جو منشاہ ہو جو سورس ہو سہنا وائے ہو ان کے اوپر کس وجہ سے یہ من بائید نہیں کہ من نشویہ ہو یعنی کیوں ہے ان کے اوپر کیوں کہ ممہ کتبت ایدیہم اس کتابت کی وجہ سے جو انہوں نے لکھی ہے وہ جو لکھا ہے لکھا شدہ مال ہے جو انہوں نے لکھا ہے اس وجہ سے ان کے اوپر وائل ہو ایک وائل وائل اللہم اور دیکھیں توجہ کریں مثال دوں میں آپ کی خطبت میں ایک شخص نمازی نہیں ہے اور روزہ بھی نہیں رکھتا ہے نماز بھی نہیں پڑھتا اور روزہ بھی نہیں رکھتا تو کیا کہا جائے گا وائل ہو اس پر کہ جس نے نماز نہیں پڑھی اور اسی شخص کے پر وائل ہو کس بات کے پر کہ اس نے روزہ نہیں رکھا توجہ کیا آپ نے تو دو وائل آئے اس کے لئے دو وائل آئے اس کے لئے دو الگ الگ گناہوں کی وجہ سے یہاں پر بھی قرآن ان کے دو گناہوں کو بیان کر رہا ہے وائل اللہم ممہ کتب دائی دیہم پہلا وائل ان لے ہوئے کے لئے کہ جو انہوں نے لکھا اور دوسرا وائل کہ جو انہوں نے اس مال کو قصد کیا قصد کس کو کہتے ہیں قصد کا مطلب کیا ہے قصد یعنی کمانا خوب ممہ یکسبون قصد کا نام کہتے ہیں نا کاسبی فارسی میں استعمال ہوتا ہے کاسبی یعنی کمانے والا شخص سینا عربی میں کاسب کمانے والا سینا تو ممہ یکسبون یعنی وائے ہو ان کے اوپر ممہ اس مال میں وائے ہو ان کا اس مال کی وجہ سے کہ جو انہوں نے کمایا ہے سینا تو یہ آیت آپ نے ملاحظہ فرمائی آیت نمبر سیونٹی نائن کہ جہاں پر انہوں نے جہاں پر قرآن جو ہے وہ ان کو وائے اور ویل کر رہا ہے خوب آیت نمبر سیونٹی آیت نمبر ایٹی یہ خوب یہ آیت کیا کہہ رہی ہے یہ آیت کہہ رہی ہے یہ آیت کیا ہے یہ آیت در حقیقت ان یہودیوں کے بارے میں عوام یہودیوں کے بارے میں ہیں عوام یہودیوں کے بارے میں ہیں کہ جو تمنائے رکھتے تھے خب ہم نے آپ کی خطبت میں پہلے بیان کیا تھا اچھا اب چلیں اس آیت نئی آیت کو شروع کرنے سے پہلے ایک دو نکتے کو بیان کر دیں دو آیت آپ کی خطبت میں بیان کر دیں اسی مطلب کو بیان کرنے کے لئے تو انشاءاللہ یہ آیت نمبر 80 جو وہ اگلی دفعہ انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے پس خلاصہ کیا ہے آیت نمبر 79 کا توجہ کریں 79 کی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا گمراہی تھی اتنا بڑا گناہ تھا اتنا بڑا جرم تھا کہ کل بشریت کو گمراہی میں رکھا انہوں نے اندھیرے میں رکھا ہدایت و نور اور ہمیشہ سعادت مند زندگی سے محروم کر دیا صحیح نا تو اس کو قرآن سورہ آل عمران میں آیت نمبر 187 میں بھی اس طریقے سے بیان کرتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُمِيْسَا قَلَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَا توجہ کریں کہ خداوند مطال نے جو صاحبان کتاب تھے ان لوگوں سے ایک اہد و پیمان لیا تھا یہ آل عمران کی آیت نمبر 187 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُمِيْسَا قَلَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَا لِتُبَيِّنَنَّهُ لِلْنَّاسِهِ وَلَا تَتْتَمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَادُهُ رِعِمْ وَشْتَرُو بِهِ سَمَنًا قَلِلَ فَبِيْسَمَا يَسْتَرُونَ خوب یہ آیت دیکھیں آیت نمبر 187 کہ خداوند مطال نے جن کو یہ کتابیں دی ہیں نا خوب توجہ کریں حضرت موسیٰ آئے چلے گئے اب حضرت موسیٰ کی توریت کی حفاظت کون کرے گا یہ جو امت ہیں امت حضرت موسیٰ یعنی یہود بنی اسرائیل یہ ان کے پاس امانت ہے یہ ان کے پاس امانت ہے اب خدا نے ان سے اہد و پیمان لیا کہ میری کتاب کی تم حفاظت کرنا حفاظت کیا ہوتی ہے کیا مطلب حفاظت یعنی اس کو لوکر میں رکھ دیں نہیں ہر چیز کی حفاظت اس کے اپنے حساب سے ہوا کرتی ہے اس کی حفاظت توریت کی حفاظت انجل کی حفاظت کیا ہے توریت اور انجل کی حفاظت یہ کہ اس کو تحریف سے بچایا جائے سبجھو کیا آپ نے اس کو تحریف سے بچایا جائے جو قرآن نے خود اپنی حفاظت کے لئے خود خدا نے زمانت لی امت کو نہیں بخشا اور واقعا جو امت کے کارنام میں موجود ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے رسول کے بعد خب قطعا جو کو یہ قرآن کو تحریف کر دیتے تو اس کی اس کی گیرنٹ اس کو خدا نے مطال لیں امت رسول سے کہ سپڑ نہیں کیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم خود قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ قرآن نے قرآن کی آیت ہے یہ کہ قرآن امت کی سپڑ نہیں کیا امت سے اہد و پیمان نہیں لیا مسلمان امت سے اہد و پیمان نہیں لیا یہ قرآن کی آیت کی حفاظت کرنا ہے اس لئے کہ خود قرآن نے وعدہ کیا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم خود قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں کیونکہ یہ تو کہنا درست نہیں یہ خدا کا تجربہ جو وہ بہت برا گزرا ہے یہودی اور اسرائی میں خود خدا کی شان کے مطابق نہیں ہے خدا تجربے سے نہیں سیکھتا ہے ناؤزو بلا منزالی لیکن خدا اندر مطال نے گویا انسان کو بتا دیا کہ یہ امت قابل نہیں ہے کہ ان کو آسمانی کتاب دی جائے لہٰذا وہ خود قرآن کی حفاظت کی لیکن جن کو جو بنی اسرائیل تھے جن کو تولیت اور انجیل عطا کی گئی تھی ان سے ایک اہد و پیمان لیا تھا کیا ہے تو پیمان لیا تھا کہ لَتُوَيِّنَنَّهُ لِنَّا سے کہ لوگوں کو یہ کتاب بیان کرنا وَلَا تَتْتُمُونَهُ اور اس کو چھپا کر مت رکھنا اس کی تعلیمات کو چھپا کر مت رکھنا لیکن ان لوگوں نے کیا کہا ان لوگوں نے کیا کیا فَنَبَزُهُ وَرَازُهُ رَحِم اس کو چھپا دیا پشت کے پیچھے ڈال دیا اور وَشْتَرُو بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا اور اس چھپانے کی انہوں نے پیسے لیے خب کس سے پیسے لیے کس سے پیسے لیے تو یہاں پر کیا ہے وہ ایمانہ جو ہم نے اوپر بیان کیا پیسے لیے یعنی یا شورت ہے یا قدرت ہے یا چودرہت ہے یا ممکن ہے اپنی مولویت کی جو کو پیسے لیتے ہوں وغیرہ وغیرہ فَبِسَامَيَشْتَرُونَ اور کتنا ہی برا کام ان لوگوں نے انجام دیا یہ سورہ آل عمران میں بھی اس کو بیان کیا ہے لہٰذا اور اسی طریقے سے جو وہ سورہ فیلال جو میں پر حوالہ موجود نہیں ہے وَإِنَّ مِنْ أَحْلِ كِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ لَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْمِ خَاشِينَ لِلَيْلَيْ لَا يَشْتَرُونَ بِعَيَاتِ اللَّهِ کچھ اہلِ کتاب کو قرآن آکر جو ہے وہ تعریف کر رہا ہے کیا کہ انہوں نے اہلِ کتاب میں سے وہ ہے جو اللہ پر ایمان لے کر آئے اور جو اللہ کی طرف سے نازل کرتا بھی مثلا قرآن اس پر ایمان لے کر آئے رسول کے اوپر ایمان لے کر آئے اور انہوں نے خدا کی آیات کو کم قیمتوں میں بیچا نہیں اُلَا اِقَلَهُمْ عَجْرُهُمِ اِنْ دَرَبِّهِمْ ان لوگوں کا عجر جہنم کی خوشقبری بھی ہے مجازن کہہ رہے ہیں ہم خوشقبری جنت کے بارے جہنم کی بارے میں بدخبری بھی ہے انہوں کو کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے جو ان کے لئے انتہائی جو کہ وہ قرآن آگے جا کے بیان کرے گا کہ ویل اور قرآن نے ان کو نفرین کیا ہے اس عمل کی مقابل میں جو انہوں نے انجام دیا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین